توفی کی زیادہ ہوئی نا توفی تو دو 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 تین تین پردوں میں بند ہو گئی اور عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلیں تو حضور علیہ السلام کسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ سمانہ ایک آئے گا کیف انتم ابتغا نساء اکم جب تمہاری عورتوں کی باغے تمہارے مردوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں و فسف شدان اکم اور تمہارے نوجوان باغی ہو جائیں گے وَتَرَقْتُمُ الْجِحَادُ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے تمہارے اندر سے ختم ہو گئے اب دیکھیں صحابہ رونے لگا یا رسول اللہ کیا ایسے ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھتے ہو میری امت تو اس سے بھی زیادہ بگڑے گی اس سے بھی زیادہ بگڑے گی اب صحابہ کو تو کیونکہ یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا جیسے آج ہمیں اور آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں ایک ہفتے کے بعد اسلام آباد کے سارے تاجر اسلام آباد کے سارے نوجوان وہ جنید بغدادی بن جائیں گے اور عورتیں رابعہ بسریہ ہوں گی تو آپ سب کہیں گے یہ مولوی ابراہیم پاغل ہو گیا یہ پاغل آدمی ہے کیسے ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد بدل جائے گا حالانکہ اگر بدل جائے تو کسی کو کوئی اشکال ہے اشکال تو نہیں ہے نا اچھی بات ہے اگر بدل جائے لیکن مجھے اور آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی صحابہ اکرام کو اس کا قلت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کوئی نوجوان اللہ کی دھرتی پر چلتا ہوا اللہ کا باغی ہو اللہ کی دھرتی پر چلتا ہوا وہ حضور علیہ السلام کا باغی ہو یہ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے اس سے زیادہ بگڑیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرما کئی فا انتم اللم تنمر بالمعروف ولم تنہو عن المنکر تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی ماشاءاللہ مرانا تشریف لے آئیں سب ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں اور توجہ سے انشاءاللہ بات سنیں موبائل فون اپنے میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ موبائل فون اپنے بند کر لیں یا سائرنٹ پر کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذي خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم الحمد للہ الذي خلق فصو والذی قدر فهدر الحمد للہ الذي لا نخصیفنا ان علیه وهو كما اثناء لا نخصیف فاشهدو ان لا الہ الا اللہ رہده لا شریک لہو واشهدو انہ سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله ارسلہو بالحق بشیر و نذیر و داعیان الاللہ بیتنه و سراج منیر صلی اللہ تعالی علیه وعلى آله وعلى أصحابه و بارک و سلم تسلیما كفیرا كفیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا و بارک و تعالی علیه بسم میرے ماترم بھائی اور دوستو ایک طبقہ وہ ہے فیسد دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے کسی کے لئے جیتا ہے کسی کے لئے مرتا ہے تو ان کی درجیحات یقیناً کچھ اور ہوں گی بھائی آواز تھوڑی کرو گونج رہی ہے ایک طبقہ وہ ہے جو اسے امتحان سمجھتا ہے گزرگا سمجھتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اپنا حق نہیں سمجھتا ہے بلکہ دینے والے کا احسان سمجھتا ہے تو اس قدر سے زندگی اپنے آپ اور ہو جائے گا آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ کی ترجیحات اور ہیں میں ایک دن کے لئے آیا ہوں میرے لئے اسلام آباد کی ترجیحات یقیناً اور ہیں مسافر کی ترجیحات میں منزل ہمیشہ اپنے آپ مقدم ہو جاتی وہ چاہیے یا نہ چاہیے جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں گاڑی میں ہوتے ہیں لیٹ ہو رہے ہوں تو پریشانی آپ کو بھیر لیتی ہے لیٹ ہو رہے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں بہترین سرویس ہے آپ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز آپ کو مہیا ہے لیکن آپ کی ساری نفسیات پریشانی میں مبتلہ ہوتی ہیں جہاز لیٹ ہو گیا ہے لیٹ ہو گیا ہے کہ اس وقت ہم مسافر ہیں آپ کی ترجیحات میں منزل سب سے پہلی چیز جو مسافر ہوتا ہے وہ ضرورتوں سے سمجھوتا کر لیتا ہے وہ جہاز میں لڑتا نہیں میں تو صبح ناشتے میں گھر میں یہ کھاتا ہوں مجھے یہ ہی مہیا کیا ہے یا میں دوپہر کو یہ کھاتا ہوں مجھے وہ مہیا کیا ہے یا میرے تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد آرام کا میرا معمول ہے تو میرے لئے بیڑ مہیا کیا جائے یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں اور ضرورتیں مؤخر کر دیتا ہے اور منزل کو آگے کر دیتا ہے چھوٹا سا بات روم ہے جس میں بیٹھنا بھی مشکل اٹھنا بھی مشکل ہاتھ ہونا مشکل کوئی گلہ نہیں تو اتنا چھوٹا بات روم ہے کہ ابھی نفسیات نے جمع تفریق کچھ اور ترقی کر رکھی یہی آدمی جب گھر پہنچتا ہے تو اس کو اتنی کرسی پیچھے گھنٹہ بٹھاؤ تو یہ لڑے گا اس کو چھوٹے سے بات روم میں پہنچاؤ تو یہ لڑے گا جیسے جہازوں میں چائے ملتی ہے ویسی چائے سے گھر میں ملے تو یہ نوکر پر بھی لڑے گا بیوی سے بھی لڑے گا وہ جیسا تھوڑا سا کھانا اور اتے کچھے چاول اتے پکے وہ اگر اس کو گھر میں ملے تو یہ ببرچی کے بھی پٹھائی کرے گا بیوی کو بھی ڈانٹے گا یہ کہہ کیا اب یہ کم تبدیل ہو گیا ہے کہ اب مسافر سے ہٹ کر وہ مقیم بن چکا ہے اس کا رہنے کا ارادہ ہے اب ضروریات سے وہ سمجھوتا نہیں کرتا اتنے وقت پر یہ ناشتہ ہونا چاہیے ایسی چائے ہونے چاہیے ایسا کھانا ہونے چاہیے بیڈروم ایسا ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ایک دم اس کے اوپر اپنے آپ آ جاتے ہیں کوئی یہ آگے پیچھے کردھ کوئی بٹن نہیں لگا ہوا بٹن لگایا تو ضرورتیں آگے چلی گئیں کوئی بٹن دگایا تو ضرورتیں پیچھے چلی گئیں یہاں اپنے آپ ایک نظام اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہوا ہے اسی مضمون کو میں اب دنیا میں لے آتا ہوں ایک طبقہ ہے جو نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے بلکہ اس کا انکار اور مذاق اڑاتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما توعدون یہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد کچھ انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین یہی زندگی ہے موت تک اس کے بعد کچھ بھی تو ایک آدمی اسلامباد میں یوں زندگی گزار رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے تو اس کی سوچ ترجیحات سو فیصد اور ہو جائیں اور دوسرا آدمی یوں کہتا ہے کہ میں یہاں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں چند روز کیلئے مسافر بن کے آیا ہوں مجھے عزت ہے تو میرا امتحان ہے میرے پاس دولت ہے تو میرا امتحان ہے یہ میری ذاتی چیز نہیں ہے میرے پاس فقر ہے تو یہ بھی میرا امتحان ہے میرے پاس پانچ ملے کا گھر ہے تو یہ بھی امتحان ہے اور پانچ کنال کا ہے تو یہ بھی امتحان ہے وہ مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے اور یہاں سے اٹھ کے میں نے چلی جانا ہے تو اس کی ترجیحات اپنے آپ اور ہو جائیں گے دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتا پہلی سوچ غیر مسلم کی ہے دوسری مسلم کی ہے ہماری بدقسمت ہی ہے کہ آج غیر مسلم طاقت میں ہے اس کا راج ہے